تم اکیلے نہیں ہو جس کا پڑھائی میں من نہیں لگ رہا ہے تم اکیلے نہیں ہو جس کا من بار بار بھٹک رہا ہے تم اکیلے نہیں ہو جو چاہ کر بھی پڑھ نہیں پا رہا تم اکیلے نہیں ہو اور تم اکیلے نہیں رہو گے کیونکہ دنیا میں تم جیسے ہزاروں لاکھوں لوگ مل جائیں گے اور پھر یہی ہزاروں لاکھوں لوگ مل کر اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کے دماغ میں یہ بات ڈال دیں گے کہ پڑھائی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے پڑھائی کرنے سے زندگی میں کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے پڑھائی بہت بورنگ اور بیکار چیز ہوتی ہے جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ گلتی تمہاری تھی اور بدنام پڑھائی ہو گئی تمہارے سپنوں اور تمہارے من کے بیچ لڑائی ہو گئی اور اس لڑائی میں تمہارا من جیت گیا لیکن تم ہار گئے جب سب تمہارے پیچھے پڑے رہتے ہیں پڑھائی کر لو، تیاری کر لو، ایکزام نکال لو لائف میں کوئی بڑا اچھی منٹ حاصل کر لو تب ان ساری چیزوں سے دور بھاگنے کا من کرتا ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ ساری چیزیں تمہارے لیے ہی ضروری ہیں یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ سب لوگ سچ کہہ رہے ہیں لیکن جب کوئی کچھ کرنے کے لیے کہتا ہے تو ہمارا من ہمیشہ اس کی وپرید دشا میں چلتا ہے جس دن آپ کا من ہی آپ کو یہ کہہ دے کہ لائف میں کوئی بڑا اچھیومنٹ حاصل کرنا ہے تب کسی کو تمہارے پیچھے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی نہ تم کو نیند آئے گی نہ بھوک لگے گی نہ بوریت ہوگی نہ من بھٹکے گا کیونکہ تمہارے من کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ ابھی اس وقت تمہارے لیے کیا کرنا صحیح ہے تو اگر پڑھائی میں من نہ لگنے کی اس بیماری سے چھٹکارا چاہتے ہو تو ضروری ہے کہ تمہارے من کو یہ بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے کہ پڑھائی کرنا کوئی مجبوری نہیں بلکہ ضروری ہے جب تم پڑھائی کر کے ہٹو اور اپنے دوست سے بات کرنے کے لیے موبائل اٹھاؤ تب تمہارے من کو کہنا چاہیے کہ اس سے بات کر کے کتنا سمجھ خراب ہو جائے گا ادھر ادھر کی باتوں میں ٹائم پاس کرنے کی بجائے کچھ نیا سیکھتے ہیں کچھ اچھا کرتے ہیں دوستو یہ مائنڈ سیٹ ایک سکسیسفل سٹوڈنٹ کے لیے سب سے ضروری ہے اسکول کی پڑھائی ہو کالج کی پڑھائی ہو یا پھر کسی جوب کے اگزام کی تیاری ہو جب آپ اپنے سمیہ کو صحیح دشا میں موڑ دیں گے آپ کا من آپ کو صحیح راستہ دکھانے لگے گا تب آپ کو پڑھائی میں من لگے گا